پاکستان میں مرگی کا برحان پیدا کیا حکومت کو جو ہے وہ تنازے میں ڈالا عوام کو تنازے میں ڈالا اور کس طریقے سے اپنی جیبیں بڑی اور یہ خود کو بڑا اماندار پاکستانی کامپنیز کہتے ہیں لیکن عوام کو لوٹتے ہوئے ان کے دل میں ایک دن بھی رحم نہیں آتا اور یہ بھی بتایا چلوں کہ جو تین سال سے چوزے کی سمگنی کا دندہ کرنے والی کامپنیز اور ان کے ڈیلرز کے ساسوں کی تحقیقات کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور امرا نے بھی امرا ادارے نے بطور میں نے اور میری کمپنی نے بکیرہ طور پر ادالت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے اور جن تین سالوں کے درمیان اور اس سے قبل جو فغانستان کے راستے سے پاکستان کی پروڈیکٹ کا چوزہ جو تھا پاکستان کی پروڈیکٹ چوڑی کی جارہی تھی پاکستان کی عوام کے جو چیزیں تھیں وہ دوسرے ممالک کی عوام کو دی جارہی تھی ستر پی والا چوزہ دو سو اکیس رویے میں فروخت کیا جارہا تھا کس طریقے سے ایک ایک چوزے کی اوپر ایک سو کامن پہ ڈیرز روپیاں کمایا جارہا تھا اور لاکھوں کروڑوں کی تداد میں روزانہ کا چوزہ تھا وہ چمن بارٹر کے ذریعے کوئٹہ کے ذریعے افغانستان میں سپلائی دیا جارہا تھا اور افغانستان سے آگے جو ممالک تھے وہاں پہ جو تھا وہ سپلائی ہو رہا تھا اور اس کے پیچھے کون سے دشمن ممالک تھے جو پاکستان میں م گوش کلاس سے دو چار کرنا جاتے تھے مرگی کا ایک ایسا مرگی کا گوش ایک ایسا ہے جو ہر تقریب میں ہر فنکشن میں جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا اس کو نیاب کیا جا رہا تھا پاکستان میں تاکہ پاکستان کی عوام مہنگا مرگی کا گوش اور مہنگائی کے بوجھ طلعے دھب جائے اور مہنگا مرگی کا گوش جو ہے اس کو خریدنے کا اوپر مجبور ہو جائے اور یہ بھی بتا رہے جنہوں نے عدالتی حکمات تھے کہ پہلے پاکستانی پروڈیکٹ پور کی جائے لیکن انہوں نے عدالتی حکمات کے خلاف بھی فیصلہ کیا اور باہر بے کے پاکستان میں مرگی کا برہان پیدا کیا حکومت کو جو ہے وہ تنازے میں ڈالا عوام کو تنازے میں ڈالا اور کس طریقے سے اپنی جیبیں بڑی اور یہ خود کو بڑا اماندار پاکستانی کہتے ہیں پاکستانی کومپنیز کہتے ہیں لیکن عوام کو لوٹتے ہوئے ان کے دل میں ایک دن بھی رحم نہیں آتا اور یہ بھی بتا جنہوں کہ جو تین سال سے چوزے کی سمگنی کا دندہ کرنے والی کومپنیز اور ان کے ڈیلرز کے اساسوں کی تحقیقات کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور ایمرا نے بھی ایمرا ادارے نے بطور میں نے اور میری کومپنی نے بکیرہ طور پر عدالت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے اور جن تین سالوں کے دنگان اور اس سے قبل جو فغانستان کے راستے سے پاکستان کی پروڈیکٹ کا چوزہ جو تھا پاکستان کی پروڈیکٹ چوڑی کی جا رہی تھی پاکستان کی عوام کے جو چیزیں تھیں وہ دوسرے ممالک کی عوام کو دی جا رہی تھی ستر پہ والا چوزہ دو سو اکیس رویے میں فروخت کیا جا رہا تھا کس طریقے سے ایک ایک چوزے کی اوپر ایک سو کون پہ ڈیر سو روپیاں کمایا جا رہا تھا اور لاکھوں کروڑوں کی تداد میں روزانہ کا چوزہ تھا وہ چمن بارٹر کے ذریعے کوئٹا کے ذریعے افغانستان میں سپلائی دیا رہا تھا اور افغانستان سے آگے جو ممالک تھے وہاں پہ جو تھا وہ سپلائی ہو رہا تھا اور اس کے پیچھے کون سے دشمن ممالک تھے جو پاکستان میں مرگی کا بوران پیدا کر کے عوام کو مشکلات سے دو چار کرنا جاتے تھے مرگی کا ایک ایسا مرگی کا گوش ایک ایسا ہے جو ہر تقریب میں ہر فنکشن میں جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا اس کو نیاب کیا جا رہا تھا پاکستان میں تاکہ پاکستان کی عوام مہنگا مرگی کا گوش اور مہنگائی کے بہت طلعے دھب جائے اور مہنگا مرگی کا گوش جو ہے اس کو خریدنے کا اوپر مجبور ہو جائے اور یہ بھی بتا رہے ہیں عدالتی حکمات تھے کہ پہلے پاک ریکٹ پوری کی جائے لیکن انہوں نے عدالتی حکمات کے خلاف بھی فیصلہ کیا اور اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے اربو روپے کمانے والوں نے حکومت کے فیصلے کے خلاف اپنی ایک وکلہ کی ٹیم بھی تیار کر لیا اور اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں رین یار خان، ملتان، خانے وال، بابلپور، کوٹ ادو، مدفرگان، سادکابال، لودرا، سمید، لور، گجناولا، فیصلہ باد، سائی وال، اکارا، قصور، اٹک، راولپنڈی یعنی کہ جنوبی پنجاب، اپر پنجاب، لور، سمید سلامباد میں چکس کمپنی کے مالکان اپنے دفتر بنا کر افغانستان کے راستے چونزے دنیا بر میں سمگن کر رہے ہیں ستر بے کا چودہ دو سو اکیس روے دو سو بیس روے کے حساب سے سمگن ہو رہا ہے پاکستان کے اندر دشمن ممالک کی ملی بغت سے مرگی کا بران آرزی بران پیدا کر کے مرگی کا ریٹ ساڑھے آٹھ سال پہ جایا گیا پھر آساسا جب ہم نے چودہ مافیہ کے خلاف کمپین شروع کی اس کی نشاندی کی سمگنگ کی تو مرگی کا ریٹ نیچے ہونا شروع ہو گیا اور مرگی کے گوشت کے حوالے سے متنازہ خبریں بنائیں گئیں تاکہ لوگوں کو عوام کو بلزن کیا جائے اور اپنے خلاف ہونے والی انکویریوں کو اندر لکھاتے ختم کریا جائے تاکہ مرگی کا بران پیدا کر کے اس میں کہا گیا جیو فیڈ جو ہے وہ ایسی تیار کی جاری جس سے کینسر ہو رہا ہے بچوں وہ ماریو پہ رہی ہیں ایک ایک سال کے بچوں کے حوالے سے باتیں کی گئیں لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مرگی کی قیمت میں جو اضافہ کیا جا رہا ہے ان سے ان مارکٹ یہ ان کے جو چکس کمپنیز ہیں گروپ آف کمپنیز ہیں انہوں نے ایڈبر پہ کمائے اور حکومت پاکستان کی جانب سے ایمرا نیوز کی خبر پر ایکشن کے بعد چوزہ کی برامدات کے اوپر قیدہ طور پر جو ہے وہ مافیا پبندی لگ گئی ہے اور چوزہ مافیا نے عدالت سے رجوع کرنے کا پلان بنائے ہیں لیکن دوسری جانب ہے ایمرا جو ہے وہ ان کمپنیز کے خلاف ان کے جو مالکان ہیں ان کے حساسوں کے خلاف تحقیقات کے حوالے سے عدالت سے رجوع کرے گی اور ان کے جو یہ کیس حکومت کے اوپر کریں گے اس کا مقابلہ ایمرا گروپ آف کمپنی جو ہے وہ کر کرے گی تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آسیباد کو زیادہ دے اور ہمارے ٹی وی چینل کو سب سے کرنا نہ بھولیں پاکستان زندہ بات